یا مہدیم مددیم اب آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ ہم تاریخی مناسبت سے کردارساز شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں آج مہد الحج کی دس تاریخ ہے اور آج تمام مسلمان جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید زہا مناتے ہیں اور ہم ہمارے تمام ناظرین کو عید زہا کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں عید زہا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس عید میں اللہ کی بارغاں میں قربانی پیش کی جاتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قربانی پیش کرنے والی کی قربانی قبول کرے لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ جانوروں کی قربانی پیش کرنا یہی اس عید کا اصل مقصد ہے یا اس کا کوئی اور بھی مقصد ہے ایسے کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں تو آئیے ان کے جوابات ہم حاصل کریں گے علی جناب مولانا عابد رضا صاحب سے جن کا ہم ہمارے پروگرام میں تہدل سے استقبال کرتے ہیں السلام علیکم جناب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم آپ کو عید کی مبارک باتی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریادہ کرتے ہیں کہ تمام مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کی خدمت میں بھی عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ماہِ ذلحج کی دست تاریخ ہے اور تمام عالم اسلام عید مناتی ہے ایسا کن سا واقعہ پیش آیا جس کے بنا پر ہم عیدت و ہم آناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتی طیبین الطائرین المعصومین والانتو دائمتو علی آدائہم اجمعین اما بات آپ دیکھیں کہ آج دس زلجہ کے روز پورے عالم اسلام میں عید الزہا منائی جاتی ہے اور ہر مسلمان اس بات کو بہ خوبی جانتا ہے کہ آج کی یہ عید کا مقصد یا آج یہ جو عید منائی جا رہی ہے یہ پیروی ہے خلیل اللہ جناب ابراہیم اور زبی اللہ جناب اسماعیل کے واقعے کی اور خود اس کا تذکرہ محترم کتاب قرآن مجید نے سورہ صحفات میں پیش کیا ارشادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیہ کریمہ سورہ صحفات کی پورے واقعے کو پیش کرتی ہے کہ جب جناب اسماعیل اس سنن مبارک میں آگئے کہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دور کرنے لگے بھاگ دور سے مراد جب کام اور مجمع جائے مجغول ہو گئے اپنے والد کے ساتھ تب ایک روز جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا یابنی یا انی اراف المنہام میں نے خواب میں دیکھا اور یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دوں کہ خواب ہو سکتا ہے ہمارے خواب جھوٹے ہوں لیکن نبی خدا کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے وہی ہوتی ہے اب جیسے جناب ابراہیم نے خواب دیکھا بلکل ہو بہو جناب ابراہیم جو ہے اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر رہا ہے یابنی یا خود قرآن کر رہا ہے انی اراف المنہام انی ازبہ ہوکا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں میں تمہیں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں اور یہی میرے لئے حکم پروردگار ہے جیسے ہی جناب اسمائیل نے اپنے باپ کی اس بات کو سنا تو جناب اسمائیل کی اس جملے جناب ابراہیم نے جب کہا کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں اور پھر جناب ابراہیم نے کہا فنزر مادہ ترہ بیٹا میں چاہتا ہی ہوں کہ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا کہنا چاہو گے تو جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل نے کہا قالا یابتے افل ما تو مر آپ نے جو دیکھا ہے آپ وہ کر گزریے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے یعنی جناب ابراہیم کے اس خواب کو جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے جب پیش کیا تو خود جناب اسماعیل بھی اس عمر کے لئے راضی ہو گئے کہ وہ حکم جو میرے والد محترم کو خواب میں دے دیا گیا ہے اس حکم پر میں بھی اطاعت خداونی میں اپنے سر کو نگو کر لوں اور قربانی کے لئے احمادہ بھی ہو گئے اور تاریخ بخوبی پیش کرتی ہے کہ اس ارادے کے ساتھ دونوں جو ہے جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو حج کے تمام آمال کا حکم دیا تمام آمال بجا لانے کے بعد خود دس زیلجہ کو جب مقام منا میں پہنچے ہیں اور اس ارادے سے پہنچے کہ ہم اپنے بیٹے کو زیبہ کریں گے اور تاریخ سامنے ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ واقعہ دا جو ہے وہ کپڑا بچھایا ہے اور اس پر اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو لٹانے کے بعد وہ چھوری لے کر اب تھوڑا سی اختلاف کے ساتھ کے آنکھوں پر پٹی بانی یا بعض لوگوں نے لکھا کہ نہیں آسمان کا رکھ کیا اور چاہتے یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر جو ہے اس چھوری کو چلا دے تاریخ کہتی ہے جناب جبرین نے چھوری کے رکھوں مور دیا پھر دوبارہ چلانے کی کوشش کی پھر وہ یہ حالت تھی اور تیسری مرتبہ اس سے پہلے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس گردن کے اوپر چھوری چلاتے تاریخ کہتی ہے جناب اسماعیل کو جناب جبرین نے ہٹایا درمیان سے اور ایک دمبہ اس کی جگہ پر لاکر رکھ دیا نتیجتا جناب ابراہیم علیہ السلام کی چھوری کا چلنا تھا اور اس دمبے کا زبا ہونا تھا اور جب آنکوں سے پٹی کو کھولی یا نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب اسماعیل جو ہے وہ بازو میں کھڑے ہوئے ہیں اور دمبہ جو ہے وہ رائے خدا کی طرف سے آیا ہے اور رائے خدا میں جو ہے وہ زبا ہو گیا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر یعنی پروردگار عالم کی حکم کے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کا ارادہ کیا اور مقام تک لے بھی گئے اور لے جانے کے بعد چھوری بھی چلائی مگر پروردگار کا منشاہ اور مقصد یہ تھا کہ جناب ابراہیم کے اس قربانی کے عوض میں جناب اسماعیل زبا نہ ہو بلکہ وہ دمبہ زبا ہو جائے تو جو دمبہ زبا ہوا تھا رائے خدا سے آنے والا اصل وہ دمبہ قربان ہو گیا رائے خدا میں اور وہی قربانی وہ قربانی ہے کہ جس کی بنا پر آج تک امت مسلمہ حکم پروردگار کے مطابق سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی شکل میں قربانی کو پیش کرتی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ جناب ابراہیم کی اس قربانی کے بعد خود پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے قد صدقتر رویا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سج کر دکھایا تو جس طریقے سے جناب ابراہیم نے حکم پروردگار کی بنا پر اس قربانی کو پیش کیا اسی طریقے سے امت مسلمہ آج پروردگار کے حکم کے مطابق سنت ابراہیمی میں اپنے جانوروں کو رائے خدا میں پیش کر کر اسے قربانی کا نام دیتی ہے اور چونکہ یہ واقعہ دس ذلہجہ کو تیع پایا تھا دس ذلہجہ کو انجام پایا تھا لہٰذا وہ دن عید العزا کے نام سے مخصوص کر دیا کہ جسے سنت ابراہیمی کے طور پر امت مسلمہ قربانی کے نام سے عید العزا کے عنوان سے پوری دنیا کے لیے پیش کرتی چلی آ رہی ہے جیسے کہ آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا قربانی یہ بہت مشہور لفظ بھی ہے اس کے دیفنیشن کیا ہے اس سے کیا کیا سمجھا جا سکتا ہے دیکھیں اگر قربانی کو معنی ہم سمجھنا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ قربانی کا لفظ ہر کوئی سنتا ہے اور ہر کسی کے ذہن سے اور کان سے لفظ گزرتا ہے کہ لفظ قربانی لیکن اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں گے لفظ قربانی کو تو کچھ اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے آپ دیکھیں خود ہمارے پاس لغت کی جو بڑی کتاب خصوصاً راغیب اسفانی نے اپنی کتاب مفردات قرآن میں جو لغات کی کتاب میں سے انہوں نے الفاظ قرآن کو معنی پیش کیا ہے اس میں راغیب اسفانی لکھتے کہ قربانی اصل ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان تقرب الاللہ حاصل کر لے یعنی پروردگار کی قربت کو حاصل کر لے اسی قربت سے قربانی کا لفظ ہونا ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان قربت پروردگار حاصل کر لے تقرب الاللہ کی نصدیک پروردگار کے بالکل قریب ہو جائے وہی فعل قربانی قرار پاتا ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جانور دیکھیں خدا کی بارگاہ میں مثلا قربت حاصل کیجئے مال و دولت دے کر قربت حاصل کیجئے یا اپنا وقت اور اپنے نین کو رائے خدا میں جو ہے وہ قربان کر کے قربت پروردگار حاصل کیجئے اور ہونا بھی چاہیے آپ خاص کر کے قربانی کے عنوان جا آپ کی خدمت میں پیش کریں اگر آپ چوتھے پارے کی ابتداء دیکھتے ہیں تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے لَن تَنَعَلُ الْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ ہرگز تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہت سکتے جب تک تم اپنی پسند دیدہ چیز کو رائے خدا میں نہ دو اور اس کے بعد جو کچھ تم دے رہے ہو قرآن کر رہا ہے وہ خدا جانتا ہے آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہم اس چیز کو رائے خدا میں دینا چاہتے ہیں اس چیز کو رائے خدا میں قربان کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں رہ گئی جبکہ اصول کیا قرآن کیا لَن تَنَعْلُ الْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ہرگز ہرگز نیکی تک نہیں پہت سکتے جب تک کہ اپنی پسند دیدہ چیز کو رائے خدا میں نہ دو اور وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِن فَإِنَّ اللَّهَ بِيَلِيمُ اور جو کچھ تم دے رہے ہو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو خدا بہتر جاننے والا یعنی شہد خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے چوری کر کے رائے خدا میں دے رہا ہو کسی کا مال غزب کر کے رائے خدا میں دے رہا ہو کسی کو دھوکہ دے کر رائے خدا میں دے رہا ہو تو ٹھیک ہے تم یہ سمجھ رہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہم نے مثلا چوری کی چیز دے دی ہم نے دھوکے کی چیز دے دی لیکن کسی کو پتا ہو کے نہ پتا ہو پروردگار عالم کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ کہاں سے لایا ہے اور کسی لیے دے رہا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ٹھیک ہے ہر کوئی نہیں چوری اور دھوکے کی چیز دیتا ایک بات جو آتی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں رہی ہم وہ رائے خدا میں دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں مثال دو فرض کیجئے ہمارے گھر میں قالین بچھی ہوئی تھی غالیچہ فرشتہ کچھ دن ہم نے اسے استعمال کیا اب جب یہ چیز ہمارے استعمال کی نہیں رہ گئی اب ہمیں ایسا کہتا ہے کہ نہیں اب ہمارے گھر کا لوگ خراب ہے اب تو چینج کرنا چاہیے اب یہ پرانے غالیچے کو ہم نے قالین کو اٹھایا کہ اب یہ قالین ہوگی کیا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو فلا جگہ مسجد ہے مسجد میں بھیجوا دو لوگ نماز پڑھیں گے سواب ملے گا کہ قرآن کیا کر رہا ہے اپنی پسند دیدہ چیز کو رائے خدا میں دو جو چیز گھر میں فالتو پڑی ہے جب آپ استعمال کی نہیں رہی اب آپ اسے رائے خدا نہیں اب آپ کے پسند کی نہیں ہے پسند کی نہیں ہے اور اللہ کی بارگامہ کتھنا ایسا ہوتا ہے مثلا گھر میں قرآن جو ہے وہ سیدھا ہو گیا آپ کے بچوں نے پڑا اب وہ قرآن پھڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خراب ہوگی اب کیا ہوگا کہ مسجد میں رکھ پا دو جبکہ قرآن کیا کر رہا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس چیز کو رائے خدا میں دو تب خدا تمہیں ثواب اور نیکی عطا کرے گا لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہے جو چیز ہمیں پسند نہیں ہو ہم خانہ خدا میں دینا چاہتے ہیں ہم اسے ایسی جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جب مثلا مذہبی استعمال ہو تو کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنی استعمال شدہ چیز جو اب کسی کام کی نہیں رہ گئی اسے آپ رائے خدا میں دے تو قربانی کی جہاں تک گفتگو ہمارے پاس ہے چاہے وہ جانور کی حوالے سے ہو یا کسی اور چیز کیا میں نے کہا قربانی مخصوص نہیں کہ جانور کو رائے خدا میں پیش کیا جائے ہر وہ چیز جو آپ رائے خدا میں پیش کر رہے ہو تاکہ پروردگار کا تقرب اور قربت حاصل ہو جائے اسے قربانی کہتے ہیں چاہے وہ جانور دے رہے ہو چاہے وہ پیسہ دے رہے ہو چاہے وہ کوئی چیز دے رہے ہو لیکن اس دیتے وقت میں اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ وہی چیز ہمیں رائے خدا میں دینی ہے یعنی یوں کہا جائے وہی چیز ہمیں خدا سے قریب کر سکتی ہے جو چیز ہمیں پسند ہو اسی کو ہم رائے خدا میں دے رہے ہیں اور خود قربانی کالا جو جناب ابراہیم کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے جناب ابراہیم نے سب سے عزیز چیز کو رائے خدا میں قربان کرنا چاہا یعنی بچوں سے زیادہ والدین کو کوئی عزیز نہیں ہے لیکن جناب اسمائل کو اس مقام پر لا کے پیش کرنا چاہاں جو سب سے زیادہ عزیز ہے تو قربانی ہر وہ چیز جو خدا کی قربت کا ذریعہ بنے وہ قربانی ہے لیکن ہمیں خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ اسی چیز کو رائے خدا میں دینا ہے جو ہمیں پسند دینا ہے ایسا نہیں کہ جو ہمارے استعمال کی نہیں ہے جو خراب اور سڑا اور گل گئی ہے مجھ سے رائے خدا میں دے دے تو شاید ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یہ تو سمجھ میں آ گئی بات لیکن یہ جانوروں کو قربان کرنا کوئی جانور کسی کا تو کوئی عزیز ہوتا نہیں کسی کی کوئی بہترین چیز تو ہوتی نہیں تو ہم وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کا پیچھے کیا ہے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہی بات پیش کروں کہ مقصد قربانی جسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جانور مسئلہ آپ دیکھیں اصل قربانی کا مقصد جو ہمارے پاس جو کونسپ قربانی کا ہمارے شریعت میں اور دین میں پایا جاتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے اور اسے ہمیں غور بھی کرنا چاہیے ہر کسی کو کہ اس جانور کی قربانی سے ہمیں حاصل کیا یعنی مقصد قربانی ہمارا کیا ہے آپ دیکھیں ہر سال عیدالعزاتی ہے رحمدللہ ہر سال ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو صرف یوں ہی انجام دینا چاہتے ہیں بلکہ غور نہیں کرتے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے خود اگر ہم قربانی کی دعا جو جانور کے زبا کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ دعا ہی ہمیں قربانی کے اصل مقصد کو سجن جاتی ہے دعا کے جملے ہیں قل اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے پروردگارہ میری نماز میری عبادت میری زندگی میری موت سب تہلے رب العالمین سب پروردگار کے لئے جو عالمین کا رب ہے یعنی قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو راہِ خدا میں پیش کر دیں ٹھیک قربانی اپنی زندگی کو راہِ خدا میں پیش کر دیں یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی اب مسئلہ یہاں تک اس جانور سے زندگی کا کیا تعلق ہے ہماری بات اس جانور سے موت کا کیا تعلق ہے آپ دیکھیں دنیا میں انسان کو بہت سے چیزیں عزیز ہیں لیکن ان میں بھی اگر انسان کسی کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے تو دو چیزیں ہیں ایک ہے انسان کا اولاد جیسے بھی ہم نے آپ کی خدا میں پیش کیا اور دوسرے ہے انسان کا مال اسی لئے شاید قرآن نے ٹوکہ دیا تھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا جس مال اور اولاد سے تم دل لگا رہے ہو یہ صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے یعنی قرآن خود بتا رہا ہے کہ ایک طرف انسان اولاد کو عزیز رکھتا ہے دوسری طرف مال کو عزیز رکھتا ہے اب آپ یہاں سے غور کریں یہ قربانی کا جانور جسے ہم لے کر آ رہے ہیں شریعت نے اس کے پیچھے مسئلہ رکھا کہ کوئی ایسی چیز مانگ لی جائے کوئی ایسی چیز کس طریقے سے اپنی زندگی کو رائے خدا پیش کر رہا ہے وہ پتا چل جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہے فری میں تو آتا نہیں بیشک ابھی تو کس میں مہنگے بھی ہو گئے جانور تو خرچ کرنا ہے یعنی اس کا مطلب وہ مال جس کے لیے انسان صبح سے شام تک دور دھوپ کرتا ہے نہ بارش کا موسم اسے بارش سمجھنے دیتا ہے نہ گرمی اسے تکلیف ہو چاہتی ہے نہ بھیڑ بار اسے تکلیف ہو چاہتی ہے وہ دورتا ہے جس کے لیے لیکن جب مسئلہ قربانی کا ہے تو وہ مال جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے بلا وجہ کسی کو یوں دینا نہیں چاہتا ایک روپیہ اپنی جیب سے نکانے چاہتا یہی انسان اس جانور کے لیے اپنی عزیز ترین چیز یعنی مال کو خرچ کرتا ہے اچھا اب یہ مسئلہ ہے کہ ٹھیک جانوری کیوں اور بھی مال خرچ کیا ہے نہیں شریعت کی اس کی پیچھے لوجک اور منطق ہی ہے کہ کوئی ایسی چیز مانگ لی جائے کہ جس کے ذریعے سے اس کی قربانی کا پتہ بھی چل جائے اور یہ مال کسی اور کے کام آ جائے کام آ جائے خاص کر کے علاقے کے جو غریب بلکل غریب رشتے دار نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کی سلسلے میں صلح رحمی کے کچھ حقوق بھی ادا ہو جاتے ہیں ساتھ میں کچھ کہ ایک طرف آپ اپنے مال کو رائے خدا میں قربان کرتے ہیں کہ نہیں اور قربان کر رہے تو ایسی چیز پر قربان کیجئے کہ جو چیز قربان کی جاری وہ بھی کسی کے کام آ جائے تو اس کے لیے شریعت نے جانور کے انتقاب کیا تو اب یہاں سے یہ بات بالکل عوضے واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کے مقصد میں انسان ہی کہنا چاہتا ہے کہ پروردگار ہماری ہر چیز نماز روزہ عبادتیں دعائیں بلکہ ہمارا مرنا اور جینا سب آپ کے اوپر خدا کی راہ میں قربان ہے اور یہی قربانی کا اصل مقصد بھی ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو قربان کر دے اور راہ خدا میں اپنے آپ کو لگا دے تو اصل قربانی جانور کی قربانی نہیں اصل قربانی مال کی قربانی نہیں اصل قربانی آپ کی خواہشات کی قربانی ہے کہ آپ اپنے خواہشات کے گلے کو دبا کر قربان کر دیں اسے ختم کر دیں اور ہم کچھ سنتے ہی نہیں مگر یہ کہ پروردگار جو کہہ رہا تو جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو رائے خدا پر مور دیں گے یعنی ہمارا ہر فعل خدا کے لیے ہوگا ہم اپنے خواہشات کی اتباع نہ کرتے ہوئے خدا کی حکم کو سنیں گے تو یہ خواہشات کا ختم کر دینا ہی اصل قربانی ہے کہ ہم مال کو بہت عزیز رکھتے ہیں مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن حکم خدا کے لیے ہم اپنے مال کو بھی قربان کرنے کی تیار ہے اپنے خواہشات کو بھی پیش کرنے کی تیار ہے اب جب ہم اس طریقے سے قربانی دیتے ہیں تب جو ہے وہ ہمارے مقصد قربانی پوری ہوتی ہے پتا چلا ایک طرف تو ہم جو قربانی بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنے خواہشات سے دوری بھی اختیان نہیں کر رہے ہیں توبہ بھی کی اور اپنے آپ کو بدلنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں یہ سب منفیات ہے جو ساتھ آپ جمع کر رہے ہیں تضاد ہے توبہ بھی کر رہے ہیں گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے تو اگر انسان نے قربانی کیا ہے تو مقصد قربانی کو سمجھے اصل قربانی جانور کی بظاہر قربانی اصل قربانی خواہشات نفسانی انسان اپنے خواہشات نفسانی کو مار کر اپنے آپ کو رائے خدا میں لگا لے حکم خدا اور دین خدا کا تابع ہو جائے یہ اس کی بہترین اور اصل قربانی کا مقصد ہوگا بے شک مقصد قربانی تو سمجھ میں آگئی جب انسان قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عوض میں اسے کیا ثواب دیتا ہے آپ دیکھیں اچھا سوال ہے آپ کا کہ پروردگار عطا کیا کرتا ہے سب سے پہلی چیز جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے ظاہریہ سے اس کا تعلق نہیں ہے انسان اگر حقیقی معنوں میں مقصد قربانی کو دیکھتے ہوئے قربانی پیش کر رہا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اور ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ خواہشات کا اس نے گلہ دبایا خدا کی حکم کی اتبا کی تو شاید سب سے پہلے مرحلے میں حقیقی مسلمان میں اس کا شمار کر دیا گیا یہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے البتہ ثواب کی نظر اگر کوئی قربانی پیش نہ کرے تو وہ مسلمان کے دائرے میں نہیں آئے گا نہیں وہ بھی مسلمان کے دائرے میں ہیں لیکن اس نے حکم خدا کی اتبا کر کے مقصد قربانی کو سمجھا ہے یعنی اس کی حیثیت کے حساب سے اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ قربانی پیش کرتا ہے قربانی تو اپنی حیثیت کے حساب سے پیش کرتا ہے لیکن یہ قربانی دینے کے بعد یہ ایک عظیم مرحلے پہ آ گیا ہے کہ واقعا اس نے حقیقی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش صرف جانور زبا کرنے کا مقصد نہیں بلکہ حقیقی قربانی کے معنی اگر مقصد کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو اس نے اسلام اور ایمان کے اس درجے کو پا لیا ہے کہ جس درجے کو واقعی طور پر ایک مسلمان کو پانا چاہیے یہ وہ فائدہ جو ہم دیکھ نہیں پاتے اس کا حساب اور پرورد ہے اس کے علاوہ بھی جو روایتیں قربانی کے ثواب میں کہتے ہیں خود ہمارے آپ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشادت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رائے خدا میں جانور کو قربان کرتا ہے یا قربانی کو پیش کرتا ہے تو الرسول فرماتے ہیں کہ اس کے ہر خون کے ایک قطرے کے عوض میں پروردگارِ عالم اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے یعنی جتنے قطرے اس کے زمین پہ گریں گے ہر قطرے کے عوض میں گناہ معاف کر دیا جائے گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جانور وہ قربان کر رہا ہے اس جانور کے ہر بال کے عوض میں پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے ایک خون کے قطرے کے وزمیں گناہ کی معافی ہر بال کے وزمیں ایک نیکی اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھے کہتے ہیں کہ جیسے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گیتا ہے پروردگار عالم اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے اصلا آمال کا کر لینا آسان ہے شاید لیکن کوئی اس بات کی گیارنٹی نہیں لیتا کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن آپ غور کریں رسول اس بات کی زمان دے رہا ہے کہ قربانی کی ہے خواہشات کو توڑا ہے اور اس طریقے سے حکم خدا کی اتبا کی ہے تو پھر یقین مانی آپ کا پہلا قطرہ نہ گرے گا خون کا کہ پروردگار آپ کے عمل کو اور قربانی کو قبول کر لے گا کیا پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کا ہی اس طرح امتحان لیا یا کسی اور کا بھی اس طرح امتحان لیا ہاں دیکھیں یہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں امتحان تو پروردگار نے امتحان بھی کئی قسم کے ہیں اور قرآن نے کہی لفظ استعمال کے امتحان کے لیے اور بہت سے نبیوں سے امتحان لیا لیکن جہاں تک مسئلہ اس نوائیت کے امتحان کا ہے یعنی قربانی کی شکل میں تو بھی اگر ہم تاریخ کے عوراق دیکھتے ہیں تو جناب ابراہیم کے قربانی کے ساتھ ساتھ اور اس سے عظیم قربانی قربانی امام حسین نواثر رسول کی ہے جس کی تاریخ آج تک مثال پیش نہ کر سکی اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کربلا اس قربانی کا نام ہے ادھر کی قربانی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دنبے کو بیچ گا جناب اسماعیل کو محفوظ کر لیا جناب اسماعیل کی حفاظت کر لی لیکن کربلا میں امام حسین سے جو امتحان لیا گیا وہ قربانی اتنی عظیم قربانی ہو گئی کہ وہاں جوان کڑیل جوان ہیں اٹھارہ سال کا اور باپ کے سامنے ایڈیا رگڑا ہے اور امام حسین نواثر رسول ہے اپنے جوان بیٹے کو ایڈیا رگڑتا ہوا دیکھ رہے یہ تو ایک جوان بیٹے کی قربانی ہے جو سب سے شاک ہوا کرتی ہے ورنہ امام حسین نے کتنی ایسی قربانیاں دی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا تھا کہ تاریخ آپ کے سامنے لیکن عظیم قربانی ایک جوان بیٹے کی ہے جس طریقے سے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربان نہ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اور بعض تھی روایت نے لکھا کہ آنکھوں پر پٹی بنوائی لیکن امام حسین کے صبر کا اندازہ لگائیں سوچ نہیں سکتے کہ امام حسین کے آنکھوں کے سامنے کڑیل جو ایڈیا رگڑتا رہ گیا اور امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہ گئے اور شاید یہی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں آئے کریمہ پیش کی تھی جناب اسماعیل نے کہا تھا آپ جیسے آپ کو حکم دیا کیجئے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے سابرین میں سے پاؤ گے ایسا نہیں کہا کہ سابر پاؤ گئے سابرین میں سے پاؤ گئے اس کا مطلب شاید جناب اسماعیل علیہ السلام کی نگاہ میں کربلا کی قربانیاں بھی تھی کہ اس سے عظیم قربانیاں ہیں کہ اس سے بڑے بڑے سابر ہے جو ان کا مقابلہ جو ہے تاریخ جن کو پیش کرے گی شاید اسی لئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں بھی ان میں سے قرار پاؤ اس سے عظیم قربانی تاریخ نے لکھی ہے وہ قربانی امام حسین علیہ السلام یہ امتیان امام حسین علیہ السلام کا ہے جو قریل جوان کی صورت میں اور دوسری عزیز و قارب کی صورت میں امام حسین سے لیا گیا ہے بہت خوب علی جناب اب آخر میں ہمارے ناظرین کے لئے عید کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہو گے عید کے عنوان سے جیسا کہ آج عید و رضا امت مسلمہ منا رہی ہے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ عید کے دن ہمارا جو عید کا ایک کونسپ ہوتا ہے کہ عید یعنی آزادی یقیناً عید آزادی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان شریعت سے آزاد ہو گیا ہوتا کیا ہے سال بھر آپ نے کچھ کیا ہو نہ کیا گناہ سے بچے ہو لوگ عید کے دن ہر ایک گناہ کر گزر جاتے اور جواز کیا پیدا کرتے ہیں آج تو عید ہے جبکہ شریعت کا کوئی کونسپ ایسا نہیں ہے خود مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالی علیہ السلام علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں کہ جس دن تم سے گناہ سرزد نہ ہو وہ دن تمہارے لئے عید کا دن ہے لہٰذا ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے عید گناہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ گناہ سے بچ جانے کا نام عید ہے لہٰذا اولین پیغام یہ ہے کہ عید کے نام پر ہمیں گناہ انجام نہیں دینے ہیں عید کے نام پر ہمیں لوگوں کو عذیت نہیں پہنچانی ہے عید کے نام پر ہمیں گانے اور اس قسم کے مشاقل میں نہیں پڑنا ہے بلکہ عید گناہوں سے بچنے کا نام ہے عبادت کو بجا لانے کا نام ہے خدا کی قربت حاصل کرنے کا نام ہے لہٰذا اولین پیغام یہ ہے کہ عید جو ہے وہ گناہوں سے پرہز کا نام ہے لہٰذا ہم آج یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ عید کے صحیح مقصد تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی چونکہ عید العذا کا موقع ہے اور قربانی کا مسئلہ ہے ایک پیغام یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ دیکھیں آج ہوتا کہ ہمیں نے کہا قربانی تقربِ الٰہی کا نام ہے اور تقربِ الٰہی وہی ہوگی جب ہمارا کام کسی دوسرے کے لیے نہ ہو ہوتا کیا ہے جہاں ہمارے معاشرے ہمارے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی نے پچاس ہزار کا بکرا خریدا ہے پچاس ہزار کا دنبا لائے ہم ساٹھ ہزار کا پیش کریں گے ہم ایک لاکھ کا لائیں گے تاکہ ہم اپنا سر اوچھا رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی ناک ہمارا محلے میں ہے سب سے مہنگا ہمارا ہوگا یہ جو خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں ہمارا نام پیپر میں چھپے گا ہم چینل پر دکھائی جائیں گے یہ جو خیالات ہمارے پاس آ رہے ہیں قربانی کے جانور کو لے کر یا اس کی قیمتوں کو لے کر یا اپنی پبلک سیٹی اور شورت کے عنوان سے یقین مانئے یہ جو ہمارا فیل ہے یہ ہمارے مقصد قربانی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے مقصد قربانی کو برباد کرتا ہے اس لیے کہ اس میں تقرب خدا نہیں ہے یعنی اللہ ریاکاری کو قصر نہیں کرتا اس میں ریاکاری کا دخل ہے اور جس فیل میں ریاکاری کا دخل ہوتا ہے اس کی جزا پھر خدا کے پاس نہیں ہوتی وہ خدا کہتا ہے جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کے جزا لے لے لہٰذا جانور میں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کسی کا ہزار روپیہ کا جانور بارگاہ خدا انہی میں قابل قبول ہو اور کسی کا لاک روپیہ اللہ قبول نہ ہو کیوں؟ اگر یہ فیل اس کا خلوص کے لیے تقرب علا کے لیے تو قابل ہو اس لیے کہ شریعت ہمارے یہاں قائلیٹی چاہتی ہے کیفیت چاہتی ہے کانٹیٹی اور زیادتی نہیں مچاتی لہذا ہمارا عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو امید یہ ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تقرب کے لیے تیری بارگاہ میں عزیز ہونے کے لیے تو اس سے قریب ہونے کے لیے فیل انجاب دیں نہ کہ لوگوں کے دکھاؤے کے لیے نہ کہ قیمت کیلی اور ساتھی ساتھ آخر میں پیغام آپ کے خدمت میں دیتے چلے اور اپنے گفتگو کو تمام کرے یاد رکھئے جہاں ایج جس طریقے تھے سارے گھروں میں خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں ساتھ میں ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں خوشیاں نہیں آئی ہے کوئی یتیم ایسا تو نہیں رہ گیا کہ جو آج ہمارے ساتھ خوشیاں نہ بنا رہا ہوں تو اپنے ان معاملات میں کہ جہاں ہم قربانی کا گوش تقسیم کرتے ہیں یا دوسروں کو یاد رکھتے ہیں اپنے رشتے دار عزیز کو وہیں آپ ان لوگوں کو بھی یاد رکھئے کہ جن کیا عید تو آتی ہے لیکن خوشیاں نہیں آتی لہذا ہم خیال اس بات کا رکھیں گے کہ ان غریبوں کو بھی خوشیاں منانے کا موقع دیں گے ان یتیموں کا بھی خیال لکھیں گے ان پڑوسیوں کا بھی خیال لکھیں گے کہ جن کیا عید تو آئی ہے لیکن پیسے نہ ہونے کی بنا پر استطاعت نہ ہونے کی بنا پر وہ خوشیاں نہیں آئیں لہذا ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں یتیموں اور پڑوسیوں کا بھی خیال لکھیں تاکہ یہ خوشیہ بڑے آسانی سے باہر گیا خداوندی میں قربت کا سبب قرار پائے تو ناظرین آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایدہ زہا منانے کا فلسفہ کیا ہے اور مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے ان تمام باتوں کو پیش کیا اب آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج خوشی کا دن ہے اور خوشی کا اظہار کرے اور خوشی کا اظہار اچھے اخلاق اور کردار سے کرے تاکہ ساری دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اب ہم آخر میں مولانا صاحب کا بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اگلی تاریخی مناسبت کو لے کر دیکھتے رہیے چینل ون جو دیتا ہے انسانیت کا پیغام خدا حافظ موسیقی